اسلام علیکم بھائی لوگ کیسے ہیں؟ پھر دن ہو گیا ہماری بات نے ہوئی تو سوچھ آج بات کیجئے ایک چیز جو بچپن سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھائی اور انفورچنیٹلی ہم لوگ اپنی اگلی جنریشن میں اس چیز کو ٹرانسور نہیں کرسکے یہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آسانیاں ملیں تو آپ دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہ آئیں تو دوسروں کی زندگی میں مشکلات نہ ڈالیں یہ بہت بڑا ڈیلیمہ ہے ہماری سسائیٹی کا کہ ہم کسی کو گروہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہم کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے ہم لوگوں کے راستے میں مشکلات ڈال دیتے ہیں کسی کا بزنس چلنے لگتا ہے تو ہم اس کی نیگٹیف پی آر کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور زندہ لوگوں کا خیال نہیں کرتے اور مردوں کو ڈھا بھی پہنچ جاتے ہیں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکون سے گزریں آسانیاں والی گزریں مشکلیں نہ ہوں تو دوسروں کے ساتھ بھی وہی کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہم سب کو اپنے رحم سے نوازیں اور اس قابل بنائے کہ ہم دوسروں پر رحم کرسکیں 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 ہم دوسروں پر رحم کرسکیں